بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ سوئی گیس کے غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے مرپخاص کے عوام کو دور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے جس کی وجہ سے نہ صریف گھرلو سارفین بلکہ کمرشل سارفین بلخصوص ہوتل مالکان شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے گھروں میں سوئی گیس کے کم پریشر سے جہاں خواتین کو پریشانی اٹھانی پڑھ رہی ہے وہیں مرد حضرات، حافظ اور اپنے بچوں کو سکول تاکیر سے بیجنے پر مجبور ہیں سوئی گیس کی جاری لوڈ شیڈنگ سے ہوتل مالکان، سوئیڈ شاپ مالکان کے گیس سیلنڈر اور لکڑیوں کا استعمال کر کر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں شہریوں اور ہوتل مالکان کا کہنا ہے کہ سوئی گیس کے غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے باوجود ان کے بلو میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ بھائی گیس بلکل نہیں آ رہی ہے اور بچے ہمارے سکول نہیں جا رہے ہیں اور ناشتہ نہیں بن رہا ہے بھائی بل اتنا کا اتنا ہی آ رہا ہے سارے گھر پہ بیٹھے ہیں کوئی دکانوں پر نہیں گیا ہے نہ دوپیر کا کھانا پکتا ہے نہ صبح کا ناشتہ ہوتا ہے بس کوئی ٹائمنگ نہیں ہے جب بھی چولا جلاو گیس ہوتی نہیں ہے لوگ بہت پریشان ہیں تقریباً میرے خیال دو تین مہینے ہو گئے ہیں یہ حالت جمعہ کو تو بالکل بھی نہیں ہوتی نماز بھی نہیں ہوتی گیس کا پروبلم اتنا ہو گیا ہے کہ ہمارا سارا کیٹرین کا بھی سلسلہ جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہے اب کوئی ہمارے پر آڈر آتا ہے ہم نے دیکھ رکھی چولے کے اوپر گیس غائب اوپر سے پارٹیو بھی پریشان اور ہم بھی پریشان دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لیبر ہے وہ بھی اتنی پریشان ہو رہی ہے کیونکہ کام چلی نہیں رہا اب ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ گیس کا اتنا ہم نے خرچہ کیا ہے اس کو نکال کے واپس لکڑی کے پر آئے کیونکہ یہ حکومت ہماری پتہ نہیں کیا کر رہی ہے یہاں گیس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ لائٹ ہے نہ بھیجلی ہے کچھ بھی نہیں ہے بل اتنا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں آیا حالانکہ لوٹ شیڈنگ لائٹ کی ہو یا گیس کی ہو بل تو کم آنا چاہیے مگر وہ بل ہر مہینے وہی کی ہوئی آتا ہے سوئی گیس کی جاری بترین گار علانی اور لوٹ شیڈنگ کے سبب مزدور طبقہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے اس حوالے سے نان بھائی اور سوئیٹ کی دکانوں پر کام کرنے والے مزدوروں کا کہنا تھا کہ لگڑیوں کے پر کام کرتے ہیں تین مہینے ہوگا ہے بل وہی آرہا لگڑیوں کے پر روزانہ کام کرتے ہیں صبح شام کو دیتے ہیں دوڑا دا گیس آدھا گیس دیتے ہیں ہماری ہاتھ پہ دھرکے بیٹھے رہتے ہیں گیس آرنا آنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے پڑے ہیں ہم لکڑیوں پر کام کر رہے ہیں ساری آنکھیں ہماری خراب ہوئی پڑی ہیں گیس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوئے پڑے ہیں بخواس میں جاری بترین گیس کی لوٹ شیڈنگ سے جاں گارو باری تب کا بری طرح متاثر ہوئے ہیں وہاں ہی گھرے لیو تب کا متاثر ہوئے ہیں اس کام سے منسلک محنت کشو کا کہنا ہے کہ اس بترین لوٹ شیڈنگ کے باعث ہمارا ذریعہ ماش مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے کیمرہ من شمشات قریشی کے ساتھ محمد شہداد خان میٹرو ون مین کو خاص